بولی وڈ ہسٹری میں دس ایسی فلمیں جنہوں نے کمائی کے معاملے میں باقی سب فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بولی وڈ کی وہ دس فلمیں جنہوں نے انڈین باکس آفیس پر تہلکہ مچا دیا تھا اور کمائی کے معاملے میں وہ بولی وڈ ہسٹری میں اب اپنا نام بولی وڈ کی ٹاپ ٹین موویز میں لکھوا چکی ہیں اگر ان فلموں کی کمائی کی بات کریں تو کئی ملکوں کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ کمائی بنتی ہے ان فلموں نے اپنے پرڈیوسرز کو مالا مال کر دیا تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ بولی وڈ کی وہ کونسی ایسی ٹاپ ٹین فلمیں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کمائی کی تھی اس لسٹ میں نمبر دس پر باری آتی ہے ریتک روشن اور ٹائگر شروف کی وار جو دوہزار انیس میں ریلیز ہوئی تھی فلم کو صدھار آنند نے ڈائریکٹ کیا تھا جبکہ وار کی لیڈ کاسٹ میں ریتک روشن، ٹائگر شروف، وانی کپور اور اشیطو شرانہ جیسے بہترین کلاکار دکھائی دیئے تھے وار نے انڈین باکس آفیس پر تین سو اٹھرہ کروڑ کا وزنس کیا تھا نمبر نو پر باری آتی ہے سلمان خان کی بجرنگی بھائی جان کی دوہزار پندرہ میں آئی بجرنگی بھائی جان نے اس وقت باکس آفیس پر تہلکہ مچا دیا تھا فلم کی لیڈ کاسٹ میں سلمان خان، کرینا کپور، نواز الدین صدیقی اور ہرشالی ملہترہ نظر آئے تھے جبکہ فلم کو کبیر خان نے ڈائریکٹ کیا تھا بجرنگی بھائی جان نے انڈین باکس آفیس پر تین سو دویس کروڑ کا وزنس کیا اور سلمان خان کے کیریئر کی اس وقت سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی نمبر آٹھ پر باری آتی ہے سلمان خان کی ہی ٹائگر زندہ ہے کی یہ فلم دوہزار سترہ میں رویز ہوئی فلم میں سلمان خان کے ساتھ کترینہ کیف نظر آئی تھی جبکہ فلم کو علی عباس زفر نے ڈائریکٹ کیا تھا ٹائگر زندہ ہے نے انڈین باکس آفیس پر تین سو انتالیس کروڑ کا کاروبار کیا تھا اور آج تک بھی دوہزار چوبیس تک سلمان خان کے کیریئر کی یہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے نمبر ساتھ پر آتی ہے مسٹر پرفیکشن آمیر خان کی پیکے دوہزار چودہ میں آئی اس فلم کو راج کمار ہیرانی نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم کی لیڈ کاسٹ میں آمیر خان، انوشکہ شرمہ، ششاند سنگھ راجپوت اور بومن ہیرانی جیسے کلکار دکھائی دیئے تھے پیکے نے انڈین باکس آفیس پر تین سو چالیس کروڑ کا بزرس کیا تھا اور اس وقت آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی نمبر چھے پر آتی ہے رمبیر کپور سٹارر سنجو یہ فلم بولی ووڈ ایکشن ہیرو سنجدت کی زندگی پر بنائی گئی تھی جس میں رمبیر کپور نے سنجدت کا کردار نبھایا تھا فلم کو راج کمار ہیرانی نے ڈائریکٹ کیا تھا سنجو نے انڈین باکس آفیس پر تین سو بیالیس کروڑ کا بزنس کیا تھا سنجو دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس وقت تک وہ رمبیر کپور کے کیریئر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی نمبر پانچ پر آتی ہے آمیر خان کی دنگل دوہزار سولہ میں آئی اس فلم کو نتیش تیواری نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم انڈین باکس آفیس پر ایسی چھائی کہ سب دیکھتے رہ گئے اور دوہزار سولہ سے دوہزار تئیس تک بولیوڈ کی انڈین باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم رہی دنگل نے انڈین باکس آفیس پر تین سو ستاسی کروڑ کا بزنس کیا اور آمیر خان کے کیریئر کی آج تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بھی بنی نمبر چار پر باری آتی ہے دوہزار تئیس میں ریلیز ہوئی سنی دیول کی گدھر ٹو کی لمبے عرصے کے بعد سنی دیول نے اس فلم سے باکس آفیس پر ایسی واپسی کی کہ ہر کوئی حیران رہ گیا فلم نے چھپڑ پھاڑ کر کمائی کی اور انڈین باکس آفیس پر پان سو پچیس کروڑ سے اوپر کا بزنس کر کے سب کو حیران کر دیا گدھر ٹو کی لیڈ کاسٹ میں سنی دیول کے ساتھ امیشہ پٹیل اور ادکش شرمہ بھی دکھائی دیئے فلم کو انیل شرمہ نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اب باری آتی ہے ہماری ٹاپ تھری فلموں کی اس لسٹ میں نمبر تین پر آتے ہیں بولی وڈ کے کنگ شارو خان دو ہزار تئیس میں شارو خان نے ایسی واپسی کی کہ فلم پتھان کے ساتھ شارو خان چار سال بعد باکس آفیس پر تہلکہ مچانے میں کامیاب رہے اور پتھان نے باکس آفیس کو ہرا کر رکھ دیا پتھان بولی وڈ کی پہلی ایسی فلم بنی جس نے انڈین باکس آفیس پر پان سو کروڑ کا وزنس کیا پتھان کی لیڈ کاسٹ میں شارو خان، دیپیکہ پدکون اور جان ابراہیم جیسے بڑھی اکلاکار دکھائی دیئے تھے پتھان کو صدارت آنند نے ڈائریکٹ کیا تھا نمبر دو پر آتی ہے رمبیر کپور اور بوگی دیول سٹارر اینیمل دولار تئیس میں آئی اینیمل نے بھی باکس آفیس پر طوفان برپا کر دیا تھا اینیمل نہ صرف رمبیر کپور کے کیریئر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی بلکہ بولیوڈ ہسٹری کی بھی دوسری سب سے زیادہ انڈین باکس آفیس پر کمائی کرنے والی فلم بن گئی اینیمل کو سندیپ ریڈی وانگا نے ڈائریکٹ کیا تھا اینیمل نے انڈین باکس آفیس پر پانسو چھپن کروڑ کا وزنس کیا اور اب باری آتی ہے بولیوڈ کی سب سے زیادہ انڈین باکس آفیس پر کمائی کرنے والی فلم کی جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا نمبر ایک پر آتی ہے کنگ آف بولیوڈ شارو خان کی دوہزار تیس میں آئی فلم جوان جوان نے انڈین باکس آفیس پر چھے سو چھوالیس کروڑ کا وزنس کر کے اتحاس رچ دیا تھا اور بولیوڈ کی آج تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی جوان کو ایٹلی کمار نے ڈائریکٹ کیا تھا جبکہ لیڈ کاسٹ میں شارو خان، نین تارا، ویجے سیتو پتی، دیپی کا پدکون اور سنجردت جیسے بہترین کلاکار دکھائی دئیے تھے دوستو یہ تھی بولیوڈ کی ٹاپ ٹین انڈین باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلمیں خیر آپ بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی فلم سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولیوڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں